تو ٹھیک ہے بھائی جان ہم نے یہ بھائی جو ٹائل ہے یہ سلیکٹ کی ہے اور یہ جو ہے نا ایک سیمپل ہے اس سے یعنی کہ بیسٹ ٹائل وہ ہم نے سلیکٹ کی ہے یہ کندہ ہے نا اس پر کافی زیادہ سوزش ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اب اس پر ونٹو جن ہے ونٹو جل جل لگا رہے ہیں ہمارے بورچی خانوں میں آ چکے ہیں دونوں لگے ہوئے ہیں ایک بورچی پتہ نہیں ادھر سے کیا بنا رہا ہے اور دوسرا بورچی ابھی سوچ رہا ہے جالو ابھی نہیں پھینکنا ادھر چھوٹی خالہ جی آگئی ہیں کپڑے وگرہ لپیٹ کے ابھی مامی کے ہیلپ کرنے کے لیے ہم پر سب جمرچیں پی سی چاہ رہی ہیں اس کی ٹائی کی دے رہے ہیں ٹائی اس کے بیچ میں ہی ہے یہ اس کا بیلڈ ہے ٹائی بی سی کے بیچ میں ہوگی چلے صبح سے میں ٹائی لوں والے رکشے کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک رکشہ نہیں آئے ٹائی لے ہم ہاں سے بھوک کروا کے ہم آگئے تھے مام اور میں کئی کام چلے گئے تھے تھوڑا سا ابھی واپس آئے ہیں پیچھے سے رکشے والا بھائی جو ہے وہ آیا تھا الحمدللہ سمان جو ہے وہ پورا کرا کے چلا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کیسے ہیں آپ کا امید ہے میں خیال کروں گے اور الحمدللہ ہم دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ بچھنا ہے کہ یہ الحمدللہ درشے کے لئے پیل جو ہے دنے کے لئے پان چکے ہیں وہ شائع بھی بیتے ہیں مصطفی صاحب بھی ساتھ میں آگئے اور مصطفی صاحب بھی آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ساتھ لے جو لے میں نے کہا چلاؤں گئے دو موٹرو بیک کبھر دنوں میں آنا پڑا انشاءاللہ پیل دیکھتے ہیں اس کے بعد بھائی سے بات کریں اور یہاں سے ٹائل خرید کے پھل لے کے چلتے ہیں بھائی جان کو بھائی دیا ہے اور رکشے والے بھائی سے بھی بات ہو گیا تو ٹھیک ہے بھائی جان ہم نے یہ بھائی جو ٹائل ہے یہ سلیکٹ کی ہے اور یہ ایک سیمپل ہے اس سے بیسٹ ٹائل ہم نے سلیکٹ کی ہے ایسے ہی نا ٹائم کمپنی کی یعنی کہ بیسٹ ٹائل مدرسے کے لئے ہم نے سلیکٹ کی ہے تو یہ الحمدللہ ہم نے خرید لیا ہے بانڈ بھی خرید لیا ہے بانڈ پاکستان بھی جوائیں گے نا ٹھیک یہ ہو گیا جی پاکستان والا بانڈ ہے جی اور باقی الحمدللہ فائنل ہو گیا ہے تو ابھی بھائی سے بات ہو چکی ہے چلیں مامو الحمدللہ پیسے بھی دے دی ہیں چلیں گھر واپس آ چکے ہیں اور حساب کتاب جو تھا جو ہم پیسے جتنے لگا کے آئے ہیں وہ مامو نے آتے ہی ہم پر جی انٹر کروا دی ہیں مطلب ہم جو بھی خرچہ کرتے ہیں جو بھی لے کے آتے ہیں جو بھی آٹ ہوتا ہے جو بھی ان ہوتا ہے وہ ہم بلا دیر کیے ہم جو ہے نا سارا کچھ نوٹ کر لیتے ہیں لکھ دیتے ہیں اس کوپی میں اور باقی جو ہے نا نیمہ یہاں پر عام کھا رہی ہے ماشاءاللہ جی ایک کلو عام لے کے آئے تھے جن میں سے نانیمہ نے تین کٹوا بھی لیے اس وقت آپ جو چیز گوائی دے نا جس وقت آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں چوری بھی آپ کے پاس ہے تیبہ یہ عام کس نے کھانے ہیں کس کے ہیں اچھا چلیں اور مامو کا جو یہ کندہ ہے نا اس پر کافی زیادہ سوزش ہے نا کافی زیادہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی اس پر ونٹو جن ہے ونٹو جل جل لگا رہے ہیں تاکہ اس پر تھوڑی بہت آرام آ جا اوپر کپڑا بھی باندھیے گا پھر کپڑا بھی باندھیے گا ہمارے بورچی بورچی خانوں میں آ چکے ہیں دونوں لگے ہوئے ہیں ایک بورچی پتہ نہیں در سے کیا بنا رہا ہے اور دوسرا بورچی ابھی سوچ رہا ہے وہ جو نا دانت مامی کے چلیں گے ہمارے بورچی نا ٹائم بچانے کے لیے نا گھی کے پیکٹ بھی مطلب دانتوں سے کھولتے ہیں ایسے نہیں ہاں تو جب دانت کام آتے ہیں تو پھر ہاں چلیں ٹھیک ہے اور باقی آپ نے ابھی سوچا نہیں ہے کچھ بنانا نہیں ہے ہاں سچا ہے نہاری بنا رہی ہے نہاری بنا رہی ہے چلیں بڑی خلاب کیا بنا رہی ہے چاول بنا رہی ہے چلیں جی کیا بات ہے آپ تو ایسے ہمارے دل پہ وار کرتی رہتی ہیں ایسی چیزیں بناتی ہیں جن کی خشبو سونکے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کھانے کو نہیں نہیں اس لئے دل پہ وار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر چاول نہیں بن رہے مصطفیٰ کے وجہ سے چلیں مطلب ہم چاول ہیں چلیں چلا رہی ہیں چلیں نہیں بڑی بڑے برچیں اور تلواریں چلا رہی ہیں ہاں چل کل کریلے بنا ہے ہاں وہی 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 ہاں تھے وہی حال ہے ہمارا بخو چھوڑے ہم نے چاول نہیں چھوڑنا ہے لیکن کیا کریں مجبور بس یہ یا تو چھپا کے رکھنا ہم سے یا تو چھپا کے پکانے تھے ورنہ ہم یہ سارے اٹھا کے لے جائیں گے پکی بات ہے پھر آپ لوگ دیکھتے رہو گے یہ نا کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو چلیں پھر ٹھیک ہے آپ روٹی کھانا ہم چاول کھائیں گے بھی آیا ہوں مسجد میں کچھ استاد کو پیسے دینے تھے کافی بھی ساتھ میں لے کے آئے ہوں استاد سے سین بھی کروا لوں گا اور لکھوا بھی لوں گا اور یہ ہے جی بچوں کے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگا کے پیچھے یہ لگوا رہے ہیں تاکہ بچوں کو کورنر چوبے باقی ٹائل بھی لگ جائے گی تو یہاں پر پور سکون طریقے سے وہ بیٹھ پائیں گے تو ابھی الیکٹریشن بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ میں وہ وائرنگ کر رہے ہیں وائرنگ کا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں جی یہ کام بھی ہو جائے گا کمپلیٹ ٹھیک ہے استاد جی یہ لیں آپ رکم اتنی چاہیے تھا نا بس کافی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہو گیا جی شام اور آج کی شام جو ہے نا کافی تھنڈی ہے موسم جو ہے عبر علود ہے پر ہوا جو ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چال رہی ہے تیبہ بھی ادھر آئے ہوئی ہے مامو لوگ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں تو میں ادھر کھڑا ہوکے مامو لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور سپیشلی آیا تیبہ لوگوں کے پیچھے ہوں تیبہ کے پیچھے کافی حساب کتاب والی رکھنے کے بعد یہ دیکھو ادھر آؤ گر جاؤ گی پاگل ہو یہ دیکھو گرنے لگی تھی ابھی ابھی میں مگواتا ہوں بال دو یار بال دو ادھر بال پھینکو یہ لو ابھی نہیں پھینکنا ادھر مامی نے سالن بنانا سارٹ کر دی ہے بڑی خالہ کے چاول تو میرے خیال میں بننے والے ہیں بس تھوڑی زیرے مامی جو ہے نا ابھی بنا رہی ہے کیا کہتے ہیں اسے نہاری تو نہاری بنا رہی ہیں آٹا بھی ہاں پر بھون کر رکھ لیا آٹے کو ہلکا براؤن کر دی ہے باقی سبز مرچے بھی تین چار رکھی ہوئی ہیں چھوٹی خالہ اور بڑی خالہ جو ہے نا جو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان کو چھوٹی خالہ سی رہی ہیں اور باقی نانی امہ اور بڑی لڈو خالہ جو ہے نا جو کپڑے دھوئے تھے انہیں تہہ کر رہی ہیں ایسے ہی نا تہہ کرنا کہتے ہیں نا اسے اور بڑی خالہ نے آسف بھائی کی پیٹی اٹھائی ہوئی ہے دیکھو اے کیا ہے یہ مجھے کاٹ گئی ہے چلیں آپ نے بھی تو بدلہ لے آپ نے بھی تو فوراں بدلہ لے لیا نا اسے مار دیا تو تہبہ نہیں اٹھانے دیتی تو میں اٹھا کے اس کو لے کریں تہبہ میرے گھر آسف بھائی بیٹی ہے نا چلیں جی لڑو جلدی کریں جلدی بیٹھنے والا کام تو آپ کو ملے دوڑنے والا کام کیا کریں آپ اس کو روز روز ایک کامی لگ دوڑ اس کی ادھر سے لگواتے ہیں دیکھو بھاگتی جائے گی بھاگتی آئے گی ایسے ہی مسجد گرد گرد رستہ بنواتے ہیں آپ کی واکنگ کے لئے چھوٹی خالان جی آگئی ہیں کپڑے وگرہ لپیٹ کے بھی مامی کے ہلپ کرنے کے لئے ہاں پر سبت مرچن پی سی چاہ رہی ہیں ساویا مرچن چلیں جی اور یہاں پر مامی کا سالن تقریب میرے خیال میں تیار ہونے والا سبت مرچن تیار ہو گیا اب یہ اتارتی ہوں اس کا مصطفیٰ نے صبح سکول جانا اس کا جو سمان مگوئی آ گیا کی نہیں آیا سمان تو بالکل آ گیا تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھاتی ہو لیکن صبح نہیں پرسو والے دن مصطفیٰ وہ کیوں بھائی صبح کیوں نہیں جانا اس کا انجیکشن نہیں لگایا بھی کیونکہ رات کو ابھی اس کو انجیکشن لگوائیں گے پھر صبح ریسٹر کرے گا پرسو والے دن یہ کونسی بات ہوئی بچے کو آخر دری بات اتنا بخار ہوتا ہے کمزوری ہوتا ہے اس وجہ سے کہہ کوئی بات نہیں مامی وہاں پر کونسا حل جوتنے سارا دن آج لائٹ نہیں تھی سارا دن کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں نے سکول کے حساب سے میری مطلب کوئی اس کو وہ نہیں کرنا پریفر نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے سکول بچہ اسی لئے پڑتا ہے آپ چھوٹی خود کروائیں گے تو پھر وہ مطلب کہہ گا کہ مامی آنی آج چھوٹی کروا دی تو صبح بھی کروا دے گی تو اس کو مائنڈ سیٹ اپنا ویسے ہی بن جاتا ہے مصطفہ کے آئے رہا میں جانا ہے بسما آج بھی سکول نہیں گئتی صبح جانا ہے کیوں منڈے والے دن کیوں چل منڈے والے دن پکا نا ابھی مامی آگئے ہیں اندر اور یہاں پر سامان چیک کرتے ہیں مصطفہ کا سپیشلی جو کافی زیادہ ایکسائیٹڈ تھا پاراہ ہے اور یہ معاشرت سے یہاں اس کے زنجیریں یہ اس کے چار ہیں ہاں زیپیں زیپیں یہ وہ چار ہیں اور ابھی ہست بھی میرے بچی ہمیں چار زیپوں وہ بھی چار ہیں ہاں ہاں اندر کے آن کونسے چیزیں وہ بھی تکھوں آپ نے بہن دنی کو مسطفہ کی کون کونسے چیزیں ہاں کچھی پینسل یہ ساری کچھی پینسل ہیں ایک ایک کر کے دوں گی صبح نکال لوں گی پھر بچے جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں شارپنر ربڑ ریزر یہ نا مظفر گھر سے ہی لے کے آئی تھی جب بیگ لینے اور یونی فارم لینے کے لیے گئی تھی نا تو وہیں سے لیائی تھی یہاں سے تو پھر کچھیں ملتی ہیں یہ دیتے ہیں یہ اس کی ہے اس کی ہے اس کیے لگا دے چلا یہ بھی ریزر ہی ہے یہ پھر ایک ایک کر کے دوں گی پھر یہ اچھے مدلکہ دو تین مہینہ چل جائیں گے چلیں اور کیا کیا چیز لے کے آئیے یہ دیکھاتے ہوں اس کی بوکس دیکھاتے ہوں اس کی زپیں اتنی ہیں کہ تین زپیں بہار ہیں چار چوتھی زپیں یہ لاسٹ والی یہ ماشاءاللہ سے مصطفہ کا یونی فارم ہے جی یہ جی ساتھ میں بینٹ جو ہند کے سکول ہے انہوں میں یہ یونی فارم چلتا ہے گری کلر کی بینٹ ہوتی ہے وائٹ اور گری چلیں جی اس کی کتابیں ہیں اس کی ٹائی کے دے رہے ہیں ٹائی اس کے بیچ میں ہی ہے یہ اس کا بیلٹ ہے ٹائی بی سی کے بیچ میں ہوں گی چلیں یہ کوپیز وغیرہ یہ میٹ کی ہے ٹائرم میں اتنی کوپیز وغیرہ نہیں چلتی ٹائرم میں صرف پڑھے گا فیلحال پھر وہ لکھنا سیکھے گا نیکس ٹائرم میں میں لے کے آئیوں میں نے کہا ہماری طرف سے کچھ نہ محمد آپ کے ٹیچر بولے چلیں چلے گا بعد میں چلے گا تو میں رکھ دوں گی ٹائرم میں اسے کہدہ چاہیے تھا جو آپ لے کے نہیں آئے ہاں پھر وہ کیا کہتے ہیں جا کے پوچھوں گی اب انشاءاللہ اس کی چیزیں ٹائم آپ خود جائیں گی ساتھ میں میں بھی جاؤں گا چھوڑ نکل جائیں جو آپ چی پہ اسے مطلب تھوڑا سا انام بھی دینا ہے کہ آج سکول ہاں خوش کرنا پھر اس کا دل جانا بڑھ جائے گا چلے سکول جانا شروع ہو جائے گا یہ جیس شوز سروس کے ہیں نا ٹھیک ہے جیس سبردس شوز ہیں چلو لے باندھنے سے تو رہا نا ہاں تاکہ یہ آپ خود پہن لے اور خود اتار لے کیونکہ نا صبح صبح کا ایسا ٹائم ہوتا ہے ناشتے بنانے کا اور آپ کو پتہ ہے کتنا پھر ٹائم لگ جاتا ہے آگ جلانے میں بھی تاکہ بچے جو ہیں نا مصطفہ ماشاءاللہ سے ویسے بھی اتنا مردب کے مہنتی بچے ہیں نا اٹیلیجنٹ ہے اس کا ذہنیت اتنی اچھی ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا اپنا تیار ہو جاتا ہے کنگی بغیرہ دینا ہو یونی فارم پیننا ہو اگر کپڑے بھی اب جیسے کہ خود نہا لیتا ہے تو میری بات نے نا سکول میں اسی لئے چار سال پانچ سال کی عمر مانگتے ہیں تاکہ بچہ نا خود کر سکے اپنے کام خود کر سکے اس کی کبر جو ہے نا وہ دیکھو اس کے دروازے تو ہیں نہیں سامنے نظر آ رہی ہے دروازہ اس نے خود میرے خیال میں پچھلے سال توڑ دیا تھا کھیلتا کھیلتا نا ایسے اتار رہا تھا پہلے ٹوٹا ہوا تھا بس ٹوٹ گیا چلیں تو یہ جو ہے نا پھر اب اس کے کپڑے جو ہے نا وہ نہا کے آتا ہے یہاں سے اپنا ایک سوٹ نکالتا ہے خود ہی پہنتا ہے تنگی بغیرہ دیکھئے میرے پاس آ جاتا ہے پھر دیکھ کہتا ہے ممہ دیکھو میں ٹھیک لگ رہا ہوں اور یہاں پر یہ بیک شیٹ بھی کر لیا بلکل شیٹ کر لیا یہ مہک کا میرے شاہد ہے وہ اپنا سبق یاد کر رہی تھی تو ابھی یہاں پھر رکھ کے گئی ہے تو میں نے کہا کپڑے جو صبح میں نے دھوئے تھے نا تو تائے کر کے سیستر اور ممہ نے لکیٹ کے رکھے تو میں نے ان کو کھائے آپ جو ہے نا اپنے اپنی جگہ پہ رکھ دیں چلیں پڑھائی کے معاملے میں بچوں کو تھوڑی سی بھی سپیس نہیں دینی صحیح بات ہے پڑھائی کے معاملے میں کوئی لاد پیار نہیں بلکل جو جتنا لاد پیار کر لو نو پربلم پڑھائی تو بس آپ کو پتہ پڑھائی میں خود ہی گھجوں کے بچے پڑھیں کیونکہ ہمارے ایریا میں نا مطلب علم کا شہر نہیں ہے ابھی تک صبح سے میں ٹائلوں والے رکشے کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک رکشہ نہیں ہے ٹائلے وہاں سے بوک کروا کے ہم آگئے تھے اور ٹائلوں والے بھائی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کیا میں رکشے کا ارینج کر دیتا ہوں رکشے والے سے بات بھی ہو گئی تھی انہوں نے ارینج بھی کر دیا تھا لیکن وہ لوٹ کر کے ابھی تک نہیں پہنچے ویٹ کر رہا ہوں صبح کا کہ وہ آ جائیں مامو لوگ تو دھر میچ کھل رہے ہیں میں نے کہا چلو میں رکشے والے کا پتہ کرتا ہوں لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے وہ کہتے ہیں کہ میں اڈے پر جب آؤں گا نا تو کال کروں گا ابھی تک تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اچھا مامو جو ٹائلیں لے کے آئے نا ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ رکشا تھوڑا سا میں لیٹ بھیجوا ہوں گا آ رہا ہے میں انتظار کر رہا تھا میں نے کہ شاید پہنچنے والا ہے لیکن میں نے پھر کال کی انہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی لیٹ وہ کہہ رہا تھا کہ لوڈ ہو گیا ہے لوڈ ہو کے کھڑا ہوا ہے لیکن کچھ ڈبیں کم پڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس تھوڑا سا دیر بعد مطلب سمان میرا آنے والا ہے جو ہی آتا ہے تمہیں وہ کہتا ہے میں بھیجوا دیتا ہوں وہ کہتا ہے صبح آپ کو قرآن پڑ جائے گا تو میں آج ہی سارا سمان بھیجوا دیتا ہوں ٹھیک مامور میں کئی کام چلے گئے تھے تھوڑا سا ابھی واپس آئے ہیں پیچھے سے رکشے والا بھائی جو آیا تھا الحمدللہ سمان جو ہے وہ پورا کرا کے چلا گیا ہے جو ٹائل وغیرہ ہم نے منگوائی تھی الحمدللہ ہی چین ایوری تنگ آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے نا بلو وائٹ ہے لائٹ بلو جو ہے اور یہ وائٹ ہے مامور یہ ٹائل ٹوٹی ہوئی ہے یا ایسے لگ رہی ہے مجھے ٹوٹی ہے ٹوٹ توڑ گیا ارے یار اس کو صبح کمپلین کریں ٹرکشے والا ٹائل ٹوٹ گیا چلے یہ جب اتار کر رکھئے تھا اس میں وقت توڑی ہوگی یا شاید جمپ وغیرہ سے ٹوٹ گئی ہوگی مستری پہ ہی آئیں گے لگ جائے گے لگ جائے گے کیونکہ ہمیں کٹی ہوئی ٹائلیں چاہیے نا لگ جائے گی اللہ خیر کرے کیونکہ ہم نے کٹی ہوئی ٹائل بیچ میں لگانی ہے نا چلے پھر کوئی مسئل نہیں ہے اچھا برحال مطلب جو بھی ہوا یہ بارڈر والی ہے یہ بارڈر والی ہے یہ بلیک ہوگی الٹی پڑی ہے نا الٹی پڑی اس سائٹ سے ہوگی یہ بلیک ہے میرے خیال تھی باقی ڈب پہ گنتی کرلیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤن دس یارہ بارہ تیرہ تیرہ وہ ہوگی دو مطلب وائٹ کے یارہ اس کے ہوگیا اور اس کے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ اٹھارہ اٹھارہ ہوگی نا چھ اٹھارہ انیس بیس اکیس ہاں ٹھیک ہے پورے پورے ہیں چلے باقی صبح استاد صاحب آئیں گے تو پتہ چلے گا کھول کے چیک آؤٹ کریں گے اللہ کے اپنے سے اس ویڈیو کو سر تہی ہی پرائیں امید سر تہیں آج کی ویڈیو آپ پسند رہی ہوگی اگر پسند رہی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ